ڈانلڈ ٹرم کی ایکشن سابق سطح ریچرڈ نیکسن سے بتر ہے امریکی ایبانی نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کی تنقید کہتی ہیں سطح ریچرڈ نیکسن نے ووٹر گیٹ سکینڈل پر اپنے مواقضے سے قبل ہی استیفہ دے دیا تھا ڈانلڈ ٹرم چاہیں تو کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں ڈانلڈ ٹرم کی اکرائن میں سابق سفیر سے متعلق ٹویٹ غلط اور ہتکا میز تھی پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کی حرزہ سرائیب مسترد کر دی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی وزیر خارجہ نے غیر ملکی میڈیا کو گمراہکون انٹرویو دیئے بی جے پی آر ایس ایس کے نظریے پر گامزن ہے بھارتی قیادت کشمیر سے عالمی توجہ ہٹانا چاہتی ہے نواز شریف ایلاج کے لیے کل لندن روانہ ہوں گے نون لیگی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا سفر کے قابل بنانے کے لیے سری رائٹز کی ہائی ڈوز دھی جا رہی ہیں ڈاکٹر ادنان نے کہا ایر ایموننز جلد پہنچ رہی ہے روانگی حالت بہتر ہونے سے مشروط ہے شریف فیملی ذرائع کے مطابق نواز شریف منگل کو براستہ دوہا لندن پہنچیں گے مطالقہ ڈاکٹرز اور اسپیتال سے وقت لے کر تمام انتظامات مکمل نواز شریف اور شہباز شریف نے خود کو عدالت میں گیر بھی رکھ دیا اٹرونی جرنل کا کہنا ہے کہ عدالت نے قابینا کی تین میں سے دو شرائط مان لی معاونی خصوصی شہزاد اکبر بولے انڈیمیٹی بونڈ کی شرط مسترد نہیں موتل کی گئی اپیل کرنی ہے یہ نہیں حتمی فیصہ کا بھی نہ کرے گی وزیراعظم کا قانونی ٹیم سے رابطہ تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ کی طبیعت بدستور خراب بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو سکا شوگر لیول بھی بے قابو انجیو گرافی کے بعد انجیو پلاسٹی یا بائی پاس کیا جائے گا خرشید شاہ نائی سی وی ڈی سکھر میں زیر علاج اسپتال ذرائع کے مطابق بائی پاس کی ضرورت پیش آئی تو کراچی ممتقل کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان آج ہزارہ موٹر ویکہ افتتاح کریں گے ذرائع کے مطابق تقریب میں وفاقی وزیر مراد سعید وزیر علاو گورنر کے پی شریک ہوں گے سپیکر خیبر پختونخواہ اسمیلی سمیت صوبائی وزراء بھی تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب بھی کریں گے اینی دو سو انسٹ میں شاہزین بکٹی نے بھاری اکسریت سے میدان مار لیا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق انتیس پولنگ سٹیشنز پر شاہزین بکٹی نے بائیس ہزار آسو پانچ ووٹ حاصل کیے مدے مقابل میاں خان کو دو ہزار دو سو تیہتر ووٹ تاریخ ایتھران کو دو سو پانچ ووٹ ملے عام انتخابات کے ووٹ ملا کر شاہزین بکٹی انتیس ہزار چونتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تاریخ ایتھران بائیس ہزار تین سو تالیس ووٹ لے کر دوسرے جبکہ میاں خان سولہ ہزار تین سو انسٹ ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے چنیوٹ کے سنتالیس دیہات کو گیس تینے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا چند ایک مقامات پر پائپ لائن ڈالی گئی نئی حکومت کا سال گزر جانے کے بعد بھی کام مکمل نہیں ہو سکا آٹا ہوا مہنگا حدر آباد میں بھی آٹے کی فی کلو قیمت میں ڈیڑھ ماہ کے دوران اٹھارہ روپے کا ہوش رو با اضافہ چکی مالکان نے آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا ذمہ دار سندھ حکومت کو قرار دے دیا اور فیض فیسٹیول اپنی تمام تر رونائیوں کے ساتھ ختم ہو گیا الہمراہ آرٹ سینٹر کے امارت کو فیض احمد فیض کی تصویروں اور ان کے کلام پر ممنی بینر سے سجایا گیا تھا عدبو سیاست آرٹ کلچر تھیٹر اور ڈراما سمیت فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں کے دوستوں سے زائد ماہرین نے اظہار خیال کیا شریف فیاملی کی نواز شریف کو لندن بھیجنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں قائد مسلم لیگ نواز شریف کل لندن روانہ ہوں گے ائر ایبولنس منگل کی صبح ہی لاہور پہنچے گی شہباز شریف اور ڈاکٹر ادنان بھی ان کے ہمراہ ہوں گے شہباز شریف نے نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات بھی کی ہے دونوں بھائیوں نے لندن روانگی سے متعلق تبادلہ خیال کیا شہباز شریف نے نواز شریف سے کہا کہ انتظامات مکمل ہیں آپ سفر کے لیے تیار ہو جائیں آپ کے علاج کی زمداری میری ہے شہباز شریف نے کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے نواز شریف نے شہباز شریف سے کہا کہ چھوٹے بھائی ہونے کے ناتے آپ کی کاوشیں قابلے تعریف ہیں نواز شریف نے کہا کہ حکومت بہت چھوٹے دل کے نکلی دوسری جانب ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو سٹیروائٹس کی ہائی ڈوز دی جا رہی ہے نواز شریف کو لندن لے جانے کے لیے ایر ایم بولنس کل صبح لاہور پہنچے گی ساتھ شہباز شریف اپنی کمر درد کا اعلاج بھی کروائیں گے کمر درد بھلا کر بھڑے بھائی کی رہائی کیلئے باگ دوڑ کرنے پر نواز شریف نے شہباز شریف کی کاوشوں کی تعریف کر دی ساتھ ہی پی ٹی آئی کو چھوٹے دل والی حکومتیں ڈالا میاں نواز شریف منگل کو براستہ دوحال لندن پہنچیں گے خامدانی ذرائع کے مطابق خامدان کا کوئی فرد ائرپورٹ پر نہیں جائے گا نواز شریف کو عام گاڑی میں ائرپورٹ سے حسین نواز کے گھر ایون فیلڈ ہاؤس لائے جائے گا فیملی ذرائع کے مطابق متعلقہ ڈاکٹرز اور اسپتال سے چیک اپ کے لیے وقت لے لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق شریف خاندان نے سیکیورٹی نکتہ نظر سے میڈیا سے اعلاج کی معلومات خفیہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا اعلاج کے مطالق معلومات سے شہر نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے میاں نواز شریف منگل کو براستہ دوحا لندن پہنچیں گے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں غلام حسین اہوان سے غلام حسین بتائے گا اب تفصیلات کو تو خفیہ رکھنے کا کہا گیا ہے کیا تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئیں ہیں انتقل کرنے کے بعد یہ بالکل تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں ہیں ڈاکٹر سے بھی ٹائم ٹیک ہر لیا گیا ہے میاں نوازی منگل کی شام لندن پہنچیں گے اور ابھی تک یہ کنفرم ٹائم نہیں بتایا جا رہا چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یا ورکر جو ہے وہ ائر پر رکھنے ہیں اس لیے اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے لیکن ہمیں ذراہ نے یہ بتایا ہے کہ لندن کے قریب جو ہے ایک نوازی چون ہے اس کے جو ائر پورٹ کے اوپر جو ہے یہ تیارا لینڈ کرے گا جہاں سے جو ہے وہ میاں نواز شیف کو جو ہے وہ گھر لے جائے جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے ڈاکٹر جو ہے وہ گھر میں چیک کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو وہاں پر حالے شیل کرینک ہے وہاں پر لتیا جائے گا جہاں پر جو ہے وہ ان کا بقیدہ علاج ہوگا اور یہ بھی اطلاعات فیملی کے اندر سے بھی مل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی چند روز با جو ہے وہ میاں نواز شیف کو جو ڈاکٹر نے رکمنٹ کیا ہے کہ ان کا کچھ جو علاج ہے وہ امریکہ میں ہوگا تو پھر اس کے بعد انہیں امریکہ منسکل کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا تاہم ابھی تک فیملی زرائے جو ہے وہ اس بات کی تجھیک نہیں کرے لیکن ہمیں زرائے نے بتایا ہے کہ انہیں جو ہے وہ اس کے بعد امریکہ لے جا جائے گا اور حسین نواز نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی صورت جو ہے وہ بہت زارے ورکر ان کے گھر پر جمع ہو جائے اسی لیے ان کی جو لندن آمد ہے کس اے پورٹ پر رہیں گے وہ خفیہ رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ پہلے اپنی فیملی سے ملیں چونکہ جب سے کسی صورت نواز کی جو ہے وہ فات ہوئی ہے وہ پہلی دفعہ جا ہے وہ اپنے بیٹوں سے لندن میں جو ہے وہ ملیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بیروچیف یوکے غلام حسین آوان آپ نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا نواز شریف کا نام ایسیل سے نکالنے کا معاملہ حکومت اور نون لیگ کے درمیان رکھتا کشی جاری وزیراعظم عمران خان کا حکومتی قانونی ٹیم سے رابطہ عدالتی فیصلے کا جائزہ لے کر ریپورٹ کابینہ پیش کرنے کی ہدایت کی دوسری جانب نون لیگ نے عدالتی فیصلے پر جلد عمل درامت کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست کر دی جبکہ فردوس آشک ایوان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی مجھے کیوں نکالا کے گردان اب ختم ہو جائے گی ان کا کہنا تھا کہ عدالت کے فیصلے میں اسی فیصد حکومتی موقف کو تسلیم کیا گیا نواز شریف کا نام ایسیل سے نکالنے کے معاملے پر حکومت اور نون لیگ کے درمیان رسا کشی جاری ہے وزیراعظم عمران خان کا حکومتی قانونی ٹیم سے رابطہ ہوا عدالتی فیصلے کا جائزہ لے کر ریپورٹ کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت کی گئی دوسری جانب نون لیگ نے عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست کر دی ہے پھر دو ساشک ایوان نے کہا ہے کہ نواز شریف کی مجھے کیوں نکالا کی گردان اب ختم ہو جائے گی آگے بڑھیں اور رخ کریں بلوچستان کا بلوچستان کے حلقہ این اے دو سو انسٹھ کے انتیس پولنگ اسٹیشنز پر دوبار آئی الیکشن غیر حکمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق نواب زادہ شہزین بکٹی تئیس ہزار دو سو چونتیس ووٹ لے کر کامیاب رہے جبکہ میاں خان دو ہزار تین سو انسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے جبکہ تارک محمود کیتران ایک سو پچھتر ووٹ حاصل کر سکے بلوچستان کے حلقہ این اے دو سو انسٹھ کے انتیس پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ الیکشن غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق نواب زادہ شہزین بکٹی تئیس ہزار دو سو چونتیس ووٹ لے کر کامیاب رہے میاں خان دو ہزار تین سو انسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے جبکہ تارک محمود کیتران ایک سو پچھتر ووٹ حاصل کر سکے بلوچستان کے حلقہ این اے دو سو انسٹھ کے انتیس پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ الیکشن ہوا ہے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق نواب زادہ شہزین بکٹی تئیس ہزار دو سو چونتیس ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے